اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں بنظر حسین پروگرام سوشل ایشیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہی ہمارے ایک عالم دین کو بے گناہ قتل کر دیا گیا ہم لوگوں نے اتنا احتجاج کیا اتنے آسو بہائی کہ ابھی بھی دل غموں سے بھرپور ہے ابھی بھی دل کرتا ہے کہ دنیا کو ہلا کر رکھتے اور اس بے گناہ کے خون کے ایک ایک بھون کا بدلہ لیں لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے میں پچھلے ہفتے کے پروگرام میں آپ لوگوں نے اپنی بھرپور شرکت کی آپ لوگوں نے اظہار غم کیا اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دوبارہ سے ایک شو آیت اللہ محمد الباقر النمر پر ایک اور شو رکھا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے تھوڑا سا ریسرچ میں بھی کر کے آئی ہوں کہ اس عالم دین کو کس گناہ کی سزا دی گئی اس کا کیا قصور تھا اس کو کیوں مارا گیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی اور امید کرتی ہوں کہ جس طرح ہم آپ کے ساتھ یہ سب اپنے باتیں شیئر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دکھ شیئر کر رہے ہیں آپ بھی آ کر اپنا بھرپور تعاون کریں گے اور جو ثانیہ ہمارے معاشرے پر ہوا ہے اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بیش قدم رہیں گے اور میرے ساتھ دوبارہ سے میں نے اپنی بہن سسٹر غزالہ شرازی کو اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے جی غزالہ سسٹر غزالہ شرازی آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو پہ کہ دوبارہ سے آپ نے آ کر ہمارے شو کو رونک دی اور اپنا قیمتی وقت اس شو کو دیا جیسا کی میں نے ابھی عرض کیا کیونکہ ہمارے دلوں میں اتنا غصہ اور غم ہے کہ ایک اپیسوڈ کیا اگر ہنڈرڈ اپیسوڈ بھی اس ٹاپک پہ کیے جائیں تب بھی وہ غصہ اور غم ختم نہیں ہو سکتا اس لیے آج دوبارہ سے ہم آیت اللہ نمرکیوں پر بات کریں گے تو آپ اگر آغاز کرنا چاہیں شو کا جہاں تک اس غم کا تعلق ہے تو جتنی کس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے اتنا اس کی آواز بلند ہوتی ہے بے شک تو یہ اتنی بڑی چوٹ ہے جس کے لیے ہم جتنی بھی آواز بلند کریں ہمیں کم لگتی ہے اور میں ان سب لوگوں کے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بھرپور حصہ لیا ہے تمام مسلمانوں نے ہر جگہ سے بھرپور حصہ لیا ہے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں لوگ آتے رہے ہیں اور پوچھتے رہے ہیں کہ آپ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں اور کیا ہوا ہے تو جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی ان کا تو کوئی پریشانی ایسی تھی نہیں کہ ان کو دنیا سے ہی بیج دیا جائے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام مسلمان آنے عالم شامل ہیں اس پروٹیسٹ میں اس دھکھ میں اس تکلیف میں سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جب یہاں ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو اتنے لوگ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے تو جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ بھی جب یہ ان کی بات ان تک پہنچ رہی تھی کہانی پہنچ رہی تھی ان کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ چاہتے کیا تھے صرف یہی تو چاہتے تھے کہ اظہار رائے دے دو ہماری بھی رائے سنو ہماری بھی بات سنو تو لوگوں کو اس طرح غلام بنا کے نہ رکھو تو سب لوگ کہتے تھے کہ وہ سچ پہ تھے وہ حق پہ تھے وہ اچھی بات کر رہے تھے بے شک بلکل آپ نے صحیح کہا یہاں پر میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ جو شیخ نمر تھے ان کی جو پیدائش ہے وہ نائنٹین فیفٹی نائن میں سعودہ عربیہ میں ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ سعودہ عربیہ کے نیشنلٹی ان کے پاس تھی مطلب وہ وہاں کے نیشنلٹ تھے یہ نہیں تھا کہ کسی اور ملک کا باشندہ آ کر سعودہ عربیہ میں آواز بلند کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ ایک ملک میں رہتے ہیں اور وہاں کیا باشندے ہیں تو یہ آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کر سکیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اور اتنی قیمتی اور عزیز جان ہم سے چھین لی گئی دوسری جنوری کو دو ہزار سولہ کو اور ان کو جو سزائے موت دی گئی تھی اس کا اگر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ ان کو سزائے موت کیوں دی گئی تھی تو ایک مزاہیہ کن بات ہے کیونکہ انہوں نے صرف دو ہزار چھے میں جو ریلیز بلند کی تھی وہ ریلیز یہ بلند کی تھی کہ سعودی گورنمنٹ کو انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہم کو بھی ووٹ دینے کا حق دیں آپ یہ دیکھیں کہ ووٹ دینے کا حق ایک ہر انسان کے پاس ہوتا ہے جناب رسول خدا کے ٹائم سے بھی جناب رسول خدا مجورٹی کی بات مانتے تھے کہ مجورٹی کیا کہہ رہی ہے اور ایک باقاعدہ وہاں پر بھی اس طرح نہیں جس طرح یہاں پر ابھی لکشن ہو رہے ہیں لیکن وہ بھی ایک ووٹ کرنے کا سسٹم ہی تھا ایک رائے کا سسٹم تھا اب یہ خندق ہی دیکھ لیں سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کو کھوٹ دیا گیا جی ہاں سلمان فارسی کے مشورے کو اتنی اہمیت دی گئی اتنی عزت دی گئی کہ خندق کو دی گئی اور آج تک کتابوں میں ان کا نام موجود ہے بے شک تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ صرف پندرہ اکتوبر کو دو ہزار چودہ کو ان کو ان کے جب کیس کا ٹرائل ہوا تو ان کو سزائے موت کا حکم دیا لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں علی باقر علی محمد علی علنیم وہ اس ٹائم پندرہ سال کے تھے اور پندرہ سال کے بچے کو جو بلاغت کی ابھی حدود میں داخل ہوا ہے اس کو بھی سزائے موت دی گئی اور ابھی وہ بھی اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں تو میرے کہنے کا یہاں پر یہ ناظرین کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ صرف ایک یہ کہنا نہ کہ ہمیں بھی ووٹ دینے کا حق ہو نہ انہوں نے بندوق اٹھائی نہ انہوں نے تلوار اٹھائی صرف اپنے الفاظوں سے سعودی عربیہ کو ہلا دیا اور سعودی عربیہ کو یہ لگا کہ اگر اس انسان کی آواز کو بند نہیں کیا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا تخت پلٹ جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھئے آپ لوگ اس طرح کی حکومت نہ کرو اس طرح کی کرو جیسے خدا نے حکم دیا ہے بے شک جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے اور قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے کہ باہر باہر اشارہ ہوتا ہے کہ تم آپس میں مشورہ کرو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو تو یہاں تو کوئی مشورے کی بات ہی نہیں ہے ایک کے بعد دوسرا بادشاہ ہے چاہے دماغی طور پر ٹھیک ہے چاہے اس کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے چاہے اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ بادشاہت قائم ہے تو ان کا یہ کہنا کہ آپ لوگ سب کو کم از کم اظہار رائے تو دو بوٹ کا حق تو دو تو ان کو یہ لگا کہ یہ بات کیونکہ سچی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ان کو یہی فکر تھا کہ یہ بات سچی ہے یہ بات دروست ہے یہ جو بات ہے یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی اور لوگ یہ بات ماننا شروع کر دیں گے اس لئے انہوں نے اس زبان کو ہمیشہ کے لئے خاموش کروانے کی سوچ لی اور اگر یہ زبان خاموش نہ ہوتی تو ان کو یہ فکر تھا کہ لوگ ان کے پیچھے لگیں گے لوگ ان کی بات کو سنیں گے کیونکہ سچ کو دنیا میں کوئی ڈھر نہیں ہے بے شک اور وہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے نا اس میں اندر سچ کی طاقت ہوتی ہے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ سچ بولنے والے کو بلکل کسی کا ڈھر نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق پہ ہوتا ہے حق پہ ہوتا ہے سچ کی طاقت ہے ایک اور وہ ان کے اندر وہ سچ کی طاقت تھی اور وہ بے شک ان کو انہوں نے ابھی ان کو شہید کر دیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے ان کے خون کا ایک ایک کترہ کئی نمر پیدا کرے گا انشاءاللہ اور وہی انقلاب آئے گا سعودی عربیہ میں آپ دیکھیں گے سب لوگ دیکھیں گے میری بات کو یاد رکھئے گا کیونکہ قرآن مقدس نے اس بات پر روشنی ڈال دی ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اور ہم سب ضرور دیکھیں گے کہ ان بادشاہوں کا ان ظالم بادشاہوں کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خاتمہ ضرور ہوگا جس طرح ہم نے بھی ایک بہت خوبصورت بات کہی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو خلیفہ ہو جو وقت خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو وہ عادل ہو بہت ساری qualities ہیں لیکن ایک quality یہ بھی ہے کہ وہ کم سے کم اپنے دماغ جو اس کا دماغ ہے جو اس کی صحت ہے بلکل تندرست ہو اور وہ اپنے دماغ سے صحیح فیصلہ کر سکے لیکن ہم لوگوں کا نہیں یہ بڑے بڑے نیس پیپرز میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کینگ سلمان جس نے ان کا نمہ قتل کا حکم دیا تھا وہ خود اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد میرا یہاں پر یہ ہے کہ وہ کس قسم کے بادشاہ کو فالو کر رہے ہیں جو قرآن اور جنابی رسول قدا کی حدیثوں کے خلافت کر رہا ہے دیکھئے یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی پوری چاند چھٹک کریں بے شک کہ یہ لوگوں میں کیسا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں یہ حلال زادہ ہے یہ کیسا ہے تو اگر آپ ایک نماز ایک جماعت کے لیے آپ کو اتنا پتا کرنا پڑتا ہے تو حاکم وقت کے لیے کتنی ضروری چیزیں ہیں کہ وہ اس کا پورا دماغ کام کر رہا ہو دیانت دار ہو آدل ہو سمیدار ہو اقربہ پروری نہ کرے یہ ساری باتیں تو اس میں بھی ہونی چاہیے بے شک لیکن جب یہ ایک بندہ اس کو اتنی ہوش ہی نہیں ہے تو وہ ایک کتنا بڑا فیصلہ جب لے لیتا ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے خدا ونطالہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے انشاءاللہ ضرور پڑے گی اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی ایک ایک بون سے ایک ایک نمر پیدا ہوگا ابھی کال ہے کال لے لیتا ہے اسلام علیکم یہ کوئی میسیج ہے کوئی بات نہیں تو جی ہاں بے شک ان کے ایک ایک قطرے خون سے انشاءاللہ ایک نمر پیدا ہوگا اور جس طرح آپ نے کہا تھا پچھلی بار ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت اچھی ایک صلاح دی تھی اور میں اس کو صلاح کو آج ریپیٹ کرنا چاہوں گی آپ نے کہا تھا کہ ضرور اپنے عالم دین کی جا کر بائیگرافی پڑھیں ان کی زندگی پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے کیونکہ یہ جو ہمارا شو ہے یہ معاشرتی مسائل کے اوپر ہی ہے تو میں ضرور یہاں پر ایک بات کا بہت پریشر ڈالنا چاہوں گی اپنے ناظرین پر کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور پڑھیں اپنے عالم دین کی بائیگرافی پڑھیں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے کتنی کتنی زندگی اپنے معاشرے کے لیے دی ہے اپنے دین کے لیے دی ہے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہماری زندگیوں پر اپنی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے اب جیسے کہ میں ان کے نیمر کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت جو خط ہے اپنی والدہ کے نام لکھا ہے کیونکہ ان کی جو شریک حیات تھی وہ وفات پا چکی تھی نیورک کے ہاسپٹل میں کسی زیرے علاج تھی اور ان کے اس ایکزیکیشن سے پہلے ہی تو ان کے پاس ان کی والدہ رہتی تھی تو انہوں نے اپنے والدہ کوئی خط لکھا ہے کتنا خوبصورت خط لکھا ہے اس میں توہید ہی توہید ہے دیکھئے سبحان اللہ کس حمت سے کس حمت سے انہوں نے اپنی سیادت کا مقابلہ کیا اور دیکھئے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں یہ ہو گیا نہیں اپنی ماں کو تسلی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے میں حق بات کرتا ہوا جا رہا ہوں اور جو حق بات کرتا ہوا جاتا ہے اس میں بڑا خوصلہ ہوتا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی جو بائیوگریفی ہے وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان میں حمت و حوصلہ پیدا ہو ان کو پتا چلے کہ حق میں کیسا کھڑے ہو جانا چاہیے اور باطل کا کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کا آپ دیکھئے ایک طرف سعودی عربیہ کی حکومت اور ایک طرف باکر النمر لاکھوں ہزاروں سلام ان پر جنہوں نے اتنی استقامت دکھائی اتنا آپ نے آپ کو اتنا اتنا زندہ کر گئے ہیں کہ کبھی نہیں ان کے وہ مریں گے بے شک وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ شہید تو مرتا ہی نہیں ہے وہ تو اللہ سے غذا پاتا ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہے بس وہ اللہ سے غذا پاتا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک سے اور وہ تو مردہ نہیں ہیں وہ تو زندہ ہیں اور ان کا مشن بھی زندہ ہے ان کا کام بھی زندہ ہے ان کی بات بھی زندہ ہے ان کا سبق بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور رہے گا بے شب السلام علیکم لگتا کوئی لائن میں پرابلم ہے آج دوسری لائن ڈراؤپ ہو گئی جی آپ اپنی بات رکھیں میں کہہ رہی تھی کہ ان کا مشن زندہ ہے آج آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کا مشن کیسے زندہ ہے اتنے عرصے کے بعد بھی آج بھی امام حسین علیہ السلام کو کس طرح پکارا جا رہا ہے کس طرح ان کی ایک ایک بات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں نا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور آج ہر قوم پکار رہی ہے اور آپ امیجن کیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اس مشن کو سمجھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور باکرن نمر بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں گے شہادت کیا ہے جن کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ سٹیڈی کریں گے بہت زیادہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور کس حالات میں کیا اور وہ جب یہ لوگوں کے سامنے ساری ان کی بائیوگریفی آئے گی تو اور زیادہ اتجاج بڑھے گا بلکل اور آپ یہ دیکھیں کہ جب باکرن نمر صرف ایک آیت اللہ تھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ پروردگار نے ہمیں بہت سارے آیت اللہوں سے نواز آئے اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ایسے رہبر ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب صرف وہ آیت اللہ تھے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھائی اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے آپ یہ دیکھیں آج دنیا کا کونسی ایسی کنٹری ہے بچہ بچہ جانتا ہے اور یہاں پر مجھے ایک بہت مزائیہ خیز بات یاد آتی ہے کہ سعودہ ریبیا نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے بی بی سی کے اس دن میں نیوز پہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ باقل نمبر ٹیورسٹ کے ساتھ اٹیش تھے تو یہاں کے ریپورٹر نے بی بی سی ریپورٹر نیرسکای ریپورٹر نے کہا ہے کہ یہ ایک مزائیہ خیز بات ہے کہ آپ ایک آیت اللہ کو ایک عالم دین کو کیونکہ آپ نے غلط ایکسیکیوٹ کیا ہے اپنے اوپر سے بلیم ہٹانے کے لیے آپ ان کو ٹیورسٹ کے ساتھ اٹیش کر رہے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ کو سعودیہ کی سٹیٹمنٹ کو کسی نے سیریس نہیں لیا بلکہ لوگ مزاہ خوڑا رہے ہیں تو مطلب سعودیہ اپنی غلطی کو رفع دفع کرنے کے لیے اور بے وکفیاں کر رہے ہیں اور لوگ کی نظروں میں کہیں بہانے بنایا جا رہے ہیں کہیں باتیں کی جا رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہتے ہوں سعادت مند ہو کے جی کہ بہت از مرگ عالم میں ہما کے بال کا مصرف بجز افسر نہیں ہوتا جس سعادت مندی سے انہوں نے کام کیا ہے اور جس شان سے وہ گئے ہیں جس شان سے وہ گئے ہیں وہ شان کوئی نہیں بدل سکتا کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی نہیں خراب کر سکتا اور وہ جس شان وہ ان کی جو شان ہے نا وہ دنیا یاد رکھے گی اور آپ یہ دیکھیں ٹیارسٹ تھے تو انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی ہے انہوں نے کوئی گن اٹھائی ہے انہوں نے کوئی اسلے کے زخیرے ان کے گھر سے پکڑے گئے نہیں ان کے گھر سے کتابیں نکلی ہیں ان کے گھر سے اللہ کا کلام نکلا ہے بے شک اس لئے کہا نا کہ لوگ سعودیہ کی سٹیٹمنٹ کا مزاق کھڑا رہے ہیں کہ اپنی غلطی کو آپ رفع دفع کرنے کے لیے ایک عالم دین کو ٹیرس ہونے کا الزام لگا رہے ہیں جبکہ یہ ٹریو نہیں ہے تو اپنی ہی نظروں میں نہیں کہوں گی دنیا کی نظروں میں سعودیہ ریبیا اس وقت اور زیادہ گر گیا ہے گر گیا ہے بالکل کہ ایک تو غلطی کی ہے اوپر سے غلطی کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے یا آپ معافی مانگنے کی بجائے کیونکہ اس کی معافی تو نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی کہہ دیتا ہے کہ دوسروں کو چھوڑ دیں اپنی معافی مانگ لے کہ ٹھیک ہے میں سے غلطی ہوئی کہ میں جو 47 اور انہوں نے پکڑ رکھے ہیں یا 206 کے قریب ایک ریپورٹ آتی ہے ظاہر بات ہے اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو اس کو تو آپ کریں اس کا تو ایک بنتا ہے کہ اس نے کچھ غلطی کی ہے خرابی کی ہے لیکن جو ٹیررسٹ نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ رکھنا اور ان کے ساتھ ان کو قربانگاہ تک پہنچانا تو یہ تو ایک اور چلا کی ہے تاکہ مکس کر دیا جائے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے لیکن پھر بھی دیکھ لیں حق اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہے بے شک بے شک ابھی یہاں پر مانچسٹر میں جو انہوں نے کینڈلز لائی ہیں رات کو کتنے وجل ہوا ہے اور اتنا زیادہ لوگ آئے ہیں اور جو لوگ گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر اتنے لوگ تھے اور لوگ جو پاسر بھائی تھے جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے پکڑ پکڑ کے پوچھا کہ کیوں ہو رہا ہے ہاں لوگ آئے ہیں ہم لوگ موجود تھے وہاں پر میری ساری کلاس گئی ہوئی تھی وہاں ہم لوگ موجود تھے لوگ آئے ہیں انہوں نے آکے ہم سے پوچھا ہے کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کینڈل پکڑی ہیں کچھ دیر ہمارے ساتھ احتجاج کیا ہے اور پھر واپس کے بے شک دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابھی برمنگم میں بھی ہوا ہے منچسٹر میں بھی ہوا ہے ابھی دوبارہ منچسٹر میں انشاءاللہ ہوں گا انشاءاللہ جی ہاں دوبارہ منچسٹر میں ہوگا کہ دیکھیں ان کے ماننے والے بھی کتنی آرام سے ان کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس خاموشی میں بھی اتنی چیخ ہے کہ لوگ کیونکہ خاموشی سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے نہ کوئی نارے بازی ہو رہی تھی نہ کچھ ہو رہا تھا لیکن اس خاموشی میں بھی صرف ایک کینڈل پکڑ کے جب لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اس خاموشی میں بھی ایک چیخ ہے جو دوسرے لوگوں کو سنائی دے رہی ہے یہی خاموشی میں ایک بہت بڑا احتجاج ہے بہت بڑا احتجاج ہے آپ یہ دیکھیں سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زہرہ کی بیٹیاں ہاتھ بندے ہوئے ہیں محملوں پہ سوار ہیں احتجاج نہیں کر سکتی لیکن اس خاموشی میں ان آنسوں میں اس میں بھی احتجاج ہے وہ سفر بھی ایک احتجاج ہے اور آج تک وہ دنیا بھولی نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اگر رنگ لگایا ہے تو وہ سیدہ زینب آلیہ کے خاموش خطبوں نے رنگ لگایا ہے بلکل اور وہ جو خطبات میری شہزادی نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک جو خطبات دیئے ہیں انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہوا کیا ہے ورنہ تو یہی کہا جا رہا تھا نا کہ ایک باغی کو قتل کر دیا گیا یہی تھا ایک باغی کو قتل کر دیا گیا تو شہزادی کے خطبوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ باغی نہیں وہ پیغمبر کا نواسہ ہے نواسہ پیغمبر ہے تو یہی جو احتجاج ہیں یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کسی ٹیورسٹ کو نہیں مارا ایک آیت اللہ کو ایک سچ بولنے والے کو ایک سچی زبان کو بند کر دیا گیا ہے اور آپ یہ یاد رکھئے گا میں نے چند شیئر کہے ہیں ان کے بارے میں جیسی میں نے سنا نا تو میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی تو میں نے چند شیئر کہے ہیں میں نے سنا گا ہے آج کے با کر گزر کیا بخشے اسے خدا وہ عجب نیک مرد تھا رزق حلال عمر بھر کھاتا رہا مدام صدق و مقال اس کا طریقہ رہا صدام کیونکہ مراہ آل محمد کی راہوں میں درجہ ملا ہے اس کو شہادت قبر ملا رہتا تساؤگوار وہ ماتم شاہ کے کرتے ہیں لوگ اس کی عبادت کا تذکرہ تو یہ میں نے چند شیئر اس وقت لکھے جب ان کی میں نے شہادت کی خبر سنی تو خالق کائنات ان کو اپنے بہترین بہترین درجات ان کو عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین بلکل جی ناظرین یہاں پر آپ نے سنا کتنے خوبصورت الفاظوں میں انہوں نے اپنے غم اور درد کو بیان کیا ہے یہی اس کے ساتھ ہی ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی